اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شوقت پراچہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو ظاہر ہے آج تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی اتنا ڈرامائی دن تھا آج سارا کل ساری رات اور سارا دن آج سپیکولیشن ہوتی رہی کیا سارایاں ہوتی رہی اسیسمنٹ آتی رہی تفسریں آتے رہے لیکن عاصف علی ذرداری صاحب نے ثابت کر دیا کہ ایک عاصف ذرداری سب پر بھاری ایک ملاقات نہیں کئی ملاقاتیں ہوئیں لیکن آخری ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہمارے موضوعات کیا موضوع یہی ہے جو پنجاب میں ہوا وہ کیوں ہوا اس کے اثرات کیا ہوں گے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی دوست محمد مزاری کی رولنگ کا کیا ہوگا اب ہولڈ ہوگی جو بیس ڈی سیٹ ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کیس کیا اسی طرح اب پی ٹی جو کاف لیگ کے ایم پی ایز ہیں وہی اپلیکی بیلٹی ہوگی بہت سارے سوالات ہیں وقت تھوڑا ہے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر افنان اللہ صاحب پی ایم ایل این کے رہنماں ہیں بہت شکریہ رانہ مبشر صاحب ہمارے اپنے انکر پرسن ہیں آج چھائے ہوئے تھے باقیدہ پنجاب اسیملی کے باہر انہوں نے اپنا شو بھی کیا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا جو ہو رہا تھا انہوں نے کانوں سے سنا جو اندر ہو رہا تھا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے وقت دیا نصیم ذارہ صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی رانہ صاحب آپ چونکہ لاہور میں ہیں تھوڑا یہ بتائیے جو ماحول بنا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آ گئی پی ٹی آئی نے دس بجے احتجاج کرنے کی بات کر دی اوورال اسیسمنٹ کیا ہے ابھی آپ کی لیکن اس وقت جو لاہور کے ایک چھوٹا سرگیاریو پہنگ کر دیا ہم کو پہتتا اس وقت کچھ کچھ پاکٹس میں یہاں بے بی ٹی آئی والے کوئی جناب یہاں پہ نہارے بازی کرے کسی لوگ کی چوک میں کھڑے ہوکے یا مسلم لیگ مرون والے جناب خوشی منا رہے ہیں کسی لوگ کی چوک میں کھڑے ہوکے بچ میں شروع سے کہہ رہا ہوں ملکہ بسلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جو بہت امپورٹن سیکٹر ہے that is کافلی اور اس میں سب سے امپورٹن بندہ ہے that is چوزی شجاعت حسین صاحب چوزی شجاعت حسین صاحب کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی میں بار بار ذکر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے راستے بار بار ذکر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے راستے جدا کر چکے ہیں ان کے راستے مختلف ہیں اور وہ بلکل پرویز علیہ صاحب کے ساتھ نہیں چل رہے نہ چوہدری وجہات حسین صاحب کے ساتھ پرویز علیہ صاحب کیوں مہنس علیہ صاحب ہو یا حسین علیہ صاحب ہو نیزاد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جن ہی چل رہے ہو سو یہ جا ایشو اور اس کی طرف ذرا فوکس اس طرف کریں زرداری صاحب کا پانچ گھنٹے بیٹھنا کوئی ایسا نہیں ہے زرداری صاحب کا ایک سونے کا ٹائم ہے کھانے کا ٹائم ہے تو وہ اپنے بلکل سارا سکیجول جو ہے وہ سارا خراب کر کے پانچ گھنٹے بیٹھے رہے ساچا سا پتی سامنچے ساری گھنٹے بس سے زرداری صاحب ایمی تھی نہیں دانے نا وہ کوئی لکھے ریزن سی سو وہ ریزن یہی تھا جس کی بار بار نشان نہیں کر رہا تھا کہ جنہ آپ کو پارٹی کے ہیڈ ہے پارٹی کے ہیڈ ہے پارٹی کے ہیڈ ہے کچھ ٹھیک ہے راستے جدا ہوگے چودریز ہم خدرات کے ہاتھ ایک دفرٹ اپینی انچسمنٹ وہوں نے اپنے گروپس پرنا لیے بکس ٹاپس ویڈ چودریز ہم خدرات کیونکہ پارٹی کے ہیڈ ہے بکس ٹاپس ویڈم ادھر رکیے درہ رکیے ڈاکٹر مہید پیردادہ صاحب ساری پرسیڈنگز آپ نے دیکھی ہوں گی آپ نے اسیسمنٹ اپنی بھی کی ہوگی ذرا شیئر کیجئے اب عمران خان پرویز علائی ایجیٹیشن کی کال تو انہوں نے ابھی نہیں دی انہوں نے کارکونوں کو بھلایا ہے لیکن ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں راجہ بشارت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیا یہی آپشن بہتر ہے یا پھر ایجیٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں ایجیٹیشن is the best option the ایجیٹیشن is the only real option پاکستان کی عدالتوں کے ہاتھ میں کوئی ریال طاقت نہیں ہے عدالتیں صرف اس وقت صحیح فیصلے کرتی ہیں جب ان کو عوام نظر آتے ہیں یہ ایک عرض فیصلہ کیا ہے ابھی ہمیں یہ ٹھیکنہ سے پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کا ہی فیصلہ ہے جس طرح سے اس کو بتایا جا رہا ہے یہ اس کے پیچھے اور طاقتیں بھی ہیں یہ ہم ٹھیکنہ سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے جس طرح سال سے زیادہ عمر کا آدمی اپنے آپ کو جس طرح اس وقت اس پوری شعصت سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا وہ یہ اسرٹ کر رہا ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ پنجاب کے لوگ جس طرح مرضی ووٹ ڈالیں اور جو ساری اتنی بڑی الیکشن اور پوبیلائزیشن ہوئی ہے اور میڈیا کی بھی بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس میں بھی آپ کی بحث سن رہا تھا یہاں پر کی چودیش وزاعت اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ لاکھوں لوگ پر روڑ کے قریب لوگ موبیلائز ہوں اور پورا مہینہ ایک موبیلائزیشن ہو اور ایک ایک اسمشن کے اوپر سیاست کھڑی ہے اور ایک آدمی افتا ہے اور دو آدمی کرت پاپس میں ملتے ہیں اور وہ اپنے خاندام کی طاقت استعمال کر کے لوگوں کی موپے تھپڑ مارتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قانون کی فراش اکمہ ہی لکھا تھا یہ ساتھ سے چلے گا نہیں اس ملک کے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں ابھی بھی اگر اس کی کرت اشرافیہ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس ملک کے دن بڑے مشکل ہیں لوگوں کی زائدادوں کی قیمتیں آزد آپ نے بڑی زبردست بات کی ڈاکٹ صاحب کے کروڑوں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ادھر رکھیے گا عرفان قادر صاحب صابق ایٹورنی جنرل پاکستان عرفان قادر صاحب کیا کہیں گے جو ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دے رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح قانونی رولنگ ہے دیکھیں میں تو پہلے یہ ویو ایکسپریس کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا سکسٹی تھری اے پر جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مندر فراقین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اس طرح کی بات آئین میں کئی نہیں لکھی ہوئی اور جو چیز آئین میں نہیں لکھی ہوئی سپریم کورٹ وہ آئین میں نہیں لکھ سکتا اگر لکھے گا تو یہ چیز جو ہے لیجسلیشن کے مترادف ہوگی سپریم کورٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتا لہٰذا اگر ہم آئین کو فالو کریں تو آج کی ساری پروسیڈنگ سی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی اور حمزہ شباز شریف کو اگر اٹھانا تھا تو ایک طریقے سے اٹھا سکتے تھے وہ ووٹ آف نو کونفیڈنس کے ذریعے اٹھا سکتے تھے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست مان لیں جو کہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ درست کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا حالانکہ سپریم کورٹ آئین سے اوپر نہیں ہے سوڑی دیر کے لیے ہم درست مان لیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو پھر جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا ہے انہوں نے وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ رکھ کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا اب معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا سپریم کورٹ کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں قانونی غلطیاں وہ لارجر بینچ بنائیں فل کورٹ بٹھائیں اور سارے مل کے اپنے جو غلطیاں ہیں جو لیگل ایررز ان سے ہوئے ہیں اس کو ریکٹیفائے کریں تاکہ ونس فور آل صحیح فیصلہ ہے عرفان قادر صاحب عرفان قادر صاحب آپ یقیناً آئین قانون کے حوالے سے آتھارٹی ہیں ہم بھی کچھ آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ جو بیس لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا وہ فیصلہ درست نہیں تھا چونکہ فیصلہ آ چکا ہے جو آپ دے رہے ہیں تو کیا پھر وہ اگر بیس لوگ ڈی سیٹ نہ ہوتے تو نہ سترہ جولائی کا الیکشن ہوتا نہ آج کی ایکسرسائز ہوتی میں نے یہ نہیں کہا میں نے بلکل یہ نہیں کہا وہ جو بیس لوگ ہیں وہ ڈی سیٹ اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیفیکٹ کیا تھا ٹھیک ڈی سیٹ ہوئے تھے میں نے کہا کہ ان کے ووٹ جو کاؤنٹ نہیں کیے وہ غلط ہے ووٹ ان کے کاؤنٹ ہوں گے اور آج بھی ڈیپٹی سپیکر نے جو بھی کیا ہے اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایک ایسی پارٹی جس کے کہ سب سے اہم لوگ چودری پرویز علیہ اور چودری شجاعت حسین ان میں اگر آپس میں تضاد ہے انہی میں ایک اتنا بڑا ڈیفرنس ہے پارٹی میں پارٹی کے اندر اگر اتنا انتشار ہے تو وہ پورے صوبے کو کیسے چلا سکیں گے ان حالات میں اس طرح بھی آپ دیکھیں اس کو ایک اور چیز ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں لوگ پہلے بیس ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ پارلیمانی پارٹی کا حکم تھا جس کی انہوں نے خلاف وردی کی آج تو پارلیمانی پارٹی کی بجائے پارٹی کے صدر چودری شجاعت حسین کے حکم کی خلاف وردی ہوئی ہے حالانکہ پارلیمانی پارٹی کا حکم پریویل کرنا چاہیے بقول راجہ بشارت صاحب کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ یہ کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں یہ دونوں کو ملا کے پڑا جائے گا اور پارلیمانی پارٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ پارٹی ہیڈ کو آتا ہے کہ انہوں نے دیفیکشن کی ہے کہ نہیں کی اب اگر پارلیمانی ہیڈ سمجھتے ہیں کہ یہ دیفیکشن ہے اور لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم یہ معاملہ الیکشن کے وشن میں بھیجیں اس کو ووٹ کو ہم پہلے ہی روک دیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اس طرف فیصلہ دیا ہوا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پارلیمانی ہیڈ نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کو آپ پارلیمانی پارٹی سے علیہ دا کس طرح کر سکتے ہیں وہ تو تقریباً انٹرچینجبول ہے یہ کہنا کہ پارلیمنٹری پارٹی کی کوئی موقف پیش کسے نے کرنا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے تو وہ پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے خود نہیں کرنا اور انہینی کیس زبرانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے معاملہ تو عدلیہ کے پاس ہی جائے گا نا سپریم کورٹ کے پاس اب دیکھ لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کو میں آپ کو بتا دوں ان کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا یہ اگر سمجھیں کہ وہ تین کیا جا جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو نیوٹریلٹی ہے وہ کوئیسٹنیبل ہے یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے حالانکہ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کی نیوٹریلٹی کوئیسٹنیبل ہے لیکن یہ امپریشن ضرور جا رہا ہے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور لارجر بینچ کونسیچوٹ بلکہ فل کورٹ بٹھانا چاہیے اگر جسٹس عیسیٰ کے معاملے میں فل کورٹ بیٹھ سکتا ہے ایک جج صاحب کے معاملے میں تو پھر سارے صوبے کے معاملے میں کیونی فل کورٹ بیٹھ سکتا ہے یہاں بھی بیٹھنا چاہیے بہت شکریہ جناب عرفان قادر صاحب صابق اٹرونی جنرل پاکستان اپنی رائے دے رہے تھے اور انہوں نے تو کم از کم ایکسپلین کر دیا کہ سپریم کورٹ کو لارجر بینچ بنانا چاہیے تین چار پانچ ججز نہیں بیٹھنے چاہیے فل کورٹ ہونی چاہیے منید جہانگیر صاحبہ پہنچ گئی ہیں طرف میں آپ کا پہلے کرا چکا ہوں ساری پرسیڈنگز پر کیا سوچتی ہیں آپ پراجر صاحب میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو عابد حسن منٹو صاحب نے خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کو کہ جو پیٹیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر میری پیٹیشن کو بھی آپ داخل کریں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک پارٹی ہیڈ کو اتنے اختیارات دے دیں گے تو پھر آپ اس کو ایک فرون بنا دیں گے اور آپ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں اس کو اور کمزور کر دیں گے اور مقدوم علی خان نے جب اپنی آگیومنٹس پیش کی سپریم کورٹ میں تو انہوں نے ایک اگزامپل دیا تھا اسی کی بات کر رہی ہیں جو بیس لوگ ڈی سی ٹوے تھے میں سکسٹی تری اے کی بات کر رہی تشریح کی بات کر رہی اس کے اندر مقدوم علی خان نے یہ اگزامپل دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ہیلتھ کے سیکٹر کو ترجی دوں گا تو اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب نے ٹیکسز جو تھے سو بیڈ سے جو نیچے والے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور جو سرکاری ہاسپٹلز تھے اس کے اوپر پھر سے لاغو کر دیا تھا ٹیکس اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اس کو ایک اگزامپل بنایا اور کہا کہ اگر میں ایک ایم اے نے ہوں یا ایم پی اے ہوں اور میں سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں کہ میرا جو پارٹی ہیڈ ہے میرے پارٹی کے منشور سے الگ جا کے ایک فیصلہ کر رہا ہے اور میں اگر اس بل کے خلاف ایک ووٹ ڈالوں اور پھر میرا پارٹی ہیڈ چونکہ تور طریقہ یہی ہے کہ پارٹی ہیڈ پھر آپ کو طلب کرتا ہے پھر مجھے پارٹی ہیڈ طلب کرے اور میں اپنی آگیومنٹ اس کے سامنے رکھوں میں کہوں کہ آپ کا جو فیصلہ غلط ہے اور آپ اب ہمارے منشور کے خلاف کام کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے منشور کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے ایک نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں تو آپ اتنے اختیارات پارٹی ہیڈ کو نہ دیں کہ وہ فیرون بن جائے اب دلچسپ بات اس کیس میں کیا ہے کہ چودری پرویز الہی کا ووٹ بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ڈال گیا بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن میں اس کو آگے لے جاتا ہوں ڈاکٹر افران اللہ صاحب ڈیلبریٹلی میں جو تجزیہ کہا رہے ہیں ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ ایک پارٹی کی پالیسی سامنے آ جائے یقیناً آپ خوش ہوں گے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ بھی آ گئی کہا جا رہا ہے آپ کے مخالفین کی طرف سے کہ جس طرح قومی اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا اسی طرح پنجاب اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو بھی سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو دیکھیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی آرڈر کو جس کے تحت پچیس ارکین پی ڈی آئی کے منرف کو ہٹایا گیا تھا اس کو وہ غلط کر دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو لیٹر جس لیٹر کی بنیاد کے اوپر منرف ارکین کو ہٹایا گیا تھا ڈی سیٹ کیا گیا تھا وہ لیٹر عصد عمر نے لکھا تھا اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کو منشن کیا گیا تھا وہ لیٹر کی کاپی بھی میرے پاس ہے یعنی پارٹی ہیڈز کی انسٹرکشن کو بتایا گیا تھا پرکل پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشنز کو بتایا گیا تھا وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہمارا پارلیمانی پارٹی لیڈر جو ہے وہ وہ یہ بندہ ایکس بائی زیڈ وہ انسٹرکشن دے گا اس کے اندر عمران خان کی انسٹرکشنز تھی آسد عمر نے جاری کی تھی اور دونوں جو ہے وہ پنجاب اسیمبلی کے میمبر بھی نہیں ہے آسد عمر سیکٹری جنرل ہے عمران خان پارٹی کا چیئرمن ہے وہی وہی ایکزیکٹ معاملہ ہے کہ چودری شجاہ جو ہے وہ پارٹی کے کہتے ہیں ہیڈ ہے انہوں نے انسٹرکشنز جاری کی ہے کہ آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے جس کی جن ادایت کے اوپر عمل نرامت نہیں کیا گیا اور جو ہے وہ جو کاف لیگ کی جو ایم پی ایس سے انہوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا یہ تو بڑا سیمپل اوپن ان چھٹ کیس ہے اس کے اوپر تو ڈی سیٹ ہوں گے کیونکہ یہ سپریم کورٹ اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ سپریم کورٹ کا اپنا ڈیسیجن ہے نہیں ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوا پھر آپ منیدے سمجھتی ہیں کہ چودری پروی دلائی بھی ڈی سیٹ ہو گئے نہیں ابھی تو انہوں نے ووٹ جو ہے دیا ہے نا ووٹ دیا ہے اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف دیا ہے مگر اب وہ ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ وکیل یہ بات نکالیں گے کہ وہ لیٹر ان کو کب ملا کون سے پوائنٹ میں ملا یہ ساری بحث اب عدالت کے اندر ہوگی جب جب منہ سلائی نے کہہ دیا تھا کہ میں بھی ہار گیا اور عمران خان بھی ہار گیا تو منہ سلائی کو تو معلوم تھا نا یہ سارا کوئی سر وہ وہ یہ کہیں گے کہ جی میرے ہاتھ میں وہ لیٹر کب آیا میں نے ووٹ کب ڈالا اس کے اندر بڑی وہ وکیل جو ہیں وہ بڑے لکوناز نکالیں گے اس کے اندر آپ کوٹ کی بات کر رہے ہیں میں عدالت کی بات کر رہے ہیں اور عدالت میں یہ معاملہ جائے گا جائے گا ضرور جائے گا سب جائے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے ظاہر ہے آج کی جو پرسیڈنگز ہے وہ آج تک محدود نہیں رہیں گی وہ کوٹ میں تو جائیں گی جائیں گی لیکن اس کا پبلک آؤٹ فال بھی ہوگا ڈاکٹر مہید پیردادہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایک کروڑ آدمی موبیلائز ہے اور ایک آدمی نلیفائی کر لیتا ہے اس ساری موبیلائزیشن کو تو پبلک سینٹیمنٹس کے حوالے سے کیا صورتحال بنیں گی میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سارے کولیگ ہمارے ساتھ ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین پنجاب اسیمبلی میں ہونے والے واقعات ملکی سیاست کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نسیم ذارہ صاحبہ آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ معاملہ عدالت میں جائے گا پارلیمانی پارٹی کی انسٹرکشنز ہیں یا پھر پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن ہیں سیکٹری جنرل پچھلے کیس میں اسد عمر صاحب تھے پارٹی ہیڈ عمران خان تھے بیس بندے ڈی سیٹ ہوئے پچیس رادر اور پھر بائی الیکشن ہوئے ان سیٹس پر اب ڈیپٹی سپیکر نے وہی عدالتی فیصلہ سامنے رکھ کے اپنی رولنگ دے دی یہ سسٹین کرے گی یا نہیں دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرا خلی جو اہم ہے شوقت تو یہ ہے کہ اس وقت تو فیصلہ آ گیا حق میں بی ایم ایل این کے جو جو بنا بائی پریسیڈنٹ دیکھیں نا جو انٹرپریٹیشن تھی کورٹ کی اور جو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ سب چی خوبکار تھی کہ جی پروسس ہے پروسس میں پہلے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا پھر یہاں جائے گا وہاں جائے گا کورٹ نے اپنی دسکریشن استعمال کر کے ان کو ڈی سیٹ کروایا کبائی ایل ایکشن کروا ہو تو منوان وہی چیز لے کے اس وقت جو سپیکر ہے جیپٹی سپیکر انہوں نے ایک رولنگ دے دی دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ ہیں پریسیڈنٹ جو یعنی چودی شجاعت صاحب سیکریٹری جنرل ہے تاریخ بشیر چیما صاحب دوسری بات یہاں جائے گا پوزیشن ہولڈرز اور یہ مجھے معلوم ہے میں بڑے وصوب کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ بات ہوئی فیملی میں ان کے کوئی دو تین آپ یعنی در لاسٹ ون ویک کہ جی چودی شجاعت پریسیڈنٹ شپ دے دیں ان کو پروی زلائی صاحب کو اور چودی شجاعت صاحب سے نہیں میں مجھے گیرے